اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین پرائیم نیوز میں آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیارے پیارے ملک میں جو گھٹیا حرکتیں شروع ہیں آج ایک اور حرکت ہوئی ایک اور گھٹیا حرکت ہوئی اور وہ گھٹیا حرکت ملک کے سب سے بڑے پد پر بیٹھنے والے اس شخص نے جو سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی بات کرتا ہے اس شخص نے یہ گھٹیا حرکت کیا ہے یعنی نریندر موڈی نے کیا ہے اور کونسی حرکت آزمگل کا نام بدل دیا جی ہاں پہلے چھوٹے چیلے کر رہے تھے اب بڑوں نے کر دیا ہے اب جب بڑے کریں گے تو چھوٹوں کی ہمت اور بڑے گی تو اب موڈی جی نے آزمگل کا نام اجنمگل کر دیا ہے اب آزمگل اجنمگل کہلائے گا گزش تک کل نریندر موڈی نے سیتیس سو کروڑ روپیوں کے ترقیاتی کئی پروجیکٹس کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اب آزمگل اجنمہ گل ہو جائے گا یعنی آپ سوچئے آپ ترقیاتی پروجیکٹس کی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ گھٹیا حرکتیں بھی آپ کر رہے ہیں موڈی جی آپ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بہت فل اسپیڈ سے ملک کو چلا رہا ہوں تاکہ دوہزار سیتالس تک بھارت وکسٹ ہونے کا خواب بھارت کے وکسٹ ہونے کا خواب پورا ہو جائے لیکن آپ فل اسپیڈ میں نفرتی بھی پھیلا رہے ہیں آپ فل اسپیڈ میں مانورٹی کو دبانے کچلنے اور ان پر ظلم کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں آپ فل اسپیڈ میں جو ہے ملک کی جو سرسکرتی ہے تہذیب ہے اس کو بھی ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں جی ہاں افسوس ہوتا ہے اس لیے کل بھی میں نے بلے پل کے پورے بھارت میں میں عمران پرتاب گھڑی کا وہ شیر پڑھ رہا ہوں تعلیم ایڈیوکیشن شکشن کی اہمیت پر اس میں بیچ میں اس نظم میں ایک شیر آتا ہے تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی مسلمانوں سے ہم کہہ رہے گی تم پڑھو اور پڑھ کر اپنی تاریخ اپنی ہسٹری لکھو ورنہ آنے والی تمہاری نسلوں کو ہسٹری پوری بدلی بھی ملے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آزم گھر اجنمہ گھر ہو گیا الہباد پریاغ راج ہو گیا اور انگاباد سمباجینہ گھر ہو گیا حبیب گھن رانی کملپتی ہو گیا تو ان کے پاس انہوں نے کوئی نیا گاؤں نہیں بسائے کوئی نیا شہر نہیں بسائے پرانے ہی شہر جو ہمارے باپ دادوں نے بسایا تھا سجایا تھا چلایا تھا انہی کے نام بدلنے میں یہ وکاس سمجھ رہے ہیں لیکن وکاس نہیں یہ خود جانتے کہ یہ وناش کی گھڑیا راج نہیں تھی ہم کر رہے ہیں مگر ہندوتوہ ٹولہ اسی سے خوش ہو گا کہ مسلمانوں کے نام بدلو مسلمانوں کو تقلیف پہنچاؤ تو ہندوتوہ ٹولہ خوش ہو گا تو ہم کو اس کا فائدہ ہوتا لیکن وزیر آزم نریندر موڈی سے اتنی گھڑیا حرکت کی امید نہیں تھی اب خود وزیر آزم نے آزم گھڑ کے نام بدلے جانے کا اعلان کیا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ موڈی جی بلکل دوگلا روئیہ اختیار کا ایک طرف سب کے ساتھ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک بڑی مانورٹی کو دبانے کچلنے اور ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ دھگی چھپی بات نہیں ہے اس لیے یہ جو خبر آئی ہے اس سے میرا تو دل دکھا ہے آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کمنڈ باکس میں بتائیے اور موڈی جی کو بتائیے کہ موڈی جی وکاس کیجئے نیا کوئی اچھا شہر بسائیے اور اپنا نام دے دیجئے موڈی نگر موڈی گھڑ جو دینا ہے دے دیجئے لیکن اپنا خود کا اچھا شہر ایک اچھی بستی آپ بسا کر دکھائیے بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے جی ہاں ہمارے بادشاہوں نے اور اس دیش کو ترقی دینے والوں نے ایسی بیلڈنگیں اور ایسے شہر دے کر گئے کہ جس سے آج حکومت کروڑوں اربوں روپیے ان امارتوں سے کھا رہی ہے تو تم کو ان کا نام پسند نہیں ہے مگر ان سے کروڑوں کی جو کمائی آ رہی ہے وہ تم کو پسند ہے اگر اتنی نفرت ہے تو تاج محل کو گرا دو نا تاج محل سے کچھ نہیں مل رہا ہے ہماری قوم کو ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے جیہ تم کھا رہے ہو ملک کو مل رہا ہے ملک کا وکاس ہو رہا ہے ملکوں کو کروڑ روپے مل رہے ہیں مگر تم کو گھٹیا قسم کی راجنیتی کرنا ہے نفرتوں کو پروان چڑھانا ہے مودی جی آپ دنیا کے دوسرے دیشوں میں جاتے ہیں لوگوں کو بیوقوب بناتے ہیں لیکن آپ اور آپ کی پارٹی اور آپ کے دور میں جتنی نفرتیں اس دیش میں پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے یہ نفرتیں ایک دن آپ کو بھی نقصان پہنچائے گی اور آپ کو بھی جھولا اٹھا کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جھولا اٹھا کر بھاگیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی پیار محبت سے یہاں پر رہیں اور یہ اسی وقت ہوگا اور دیش ایسے ترقی نہیں کرے گا نفرتوں کی ایسی گھٹیا راجنی ستی سے دیش ترقی نہیں کرے گا آپ کی کرسی اور پہنچ دس سال رہے گی چلے گی نفرتیں پھیلانے سے لیکن آگے جب سب کے سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو بھاگنا پڑے گا اچھی چیز نہیں ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ بھلے ہی انھ بھکتوں کو گوبر بھکتوں کو جاہلوں کو گواروں کو انپڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مگر پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد جب ملک تباہی کی طرف بڑھ جائے گا اور سب کے پیٹ پر جب آ جائیں گی سب کے لکموں اور نوالوں کے وانڈے ہو جائیں گے تکلیف آ جائے گی جب ان کے سمجھ میں آئے گا مگر تک تک بہت دیر ہو چکی ہوگی آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیاوائے ابھی کانٹیکٹ مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کی مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جو شرخوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیشہ و دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں